مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے یہ والی لونگ نہیں استعمال کرنی یہ والی کرنی ہے جو ہماری سیزنل الرجیز ہوتی ہیں جیسے ہر تین مہینے بعد بچے بیمار ہو جاتے ہیں ہر تین مہینے بعد نزلہ زکام خانسی بخارٹ آن سلائٹس ہر چیز ہر تین مہینے جیسے موسم بدلہ ویسے بچے بیمار بچہ چاہے اس کی عمر دو سال کی ہو چاہے اس کی عمر سو سال کی ہو یہ ٹوٹکا کام آئے گا آپ نے اسی طرح کر کے اس کو پورے اس کو سیپ کو میں لانگ پیرو لہنے ہیں پورے میں ٹھیک ہے یہ میں کر کے ابھی میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں یہ نیکس کسی ویڈیو میں جب یہ ہو جائے گا تب میں آپ کو اس کا پورا ڈیمو بتاؤں گی کہ اس طرح کر کے نا قریب قریب ایک دو لائن کر کے پھر میں یہاں شازیہ کو دے دوں گی تاکہ وہ بناتے پھر تاکہ آپ کو بتا دے تاکہ ویڈیو بھی لمبی نہ ہو اور آپ کو بہت ساری چیزیں بھی بتا چل جائے ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے لانگ پیرونا ہے اس میں پورے اس میں پیرونا ہے شازیہ آ گیا پیرو لیں گی نا ٹھیک ہے یہ اتنی بیسٹس ریمیڈی ہے اس کا میں آپ کو پھر طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح کرنا ہے اسی طرح اس کی لائنیں بنیں گی ایک اچھے سے سیپ میں جو بہت اچھا سا سیپ ہو اس میں تقریباً ساٹھ ستر اسی نوے لانگ چلی جاتی ہے جوسی والے میں اچھے جیسے سیپ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں موم نہ لگاوا ہو اس کا خیال رکھے کہ پہلے اچھی طریقے سے گھرم پانی میں سرکے والے گھرم پانی میں اپنا سیپ ڈال کے نکال لیجئے گا تاکہ آپ کی دوا جو ہے وہ خراب نہ بنے صحیح بنے کیونکہ اس کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے موم کی کچھ لوگ جو ہے نا اس کو ہمیشہ تادیر صحیح رکھنے کے لیے اس میں یہ حرکت کرتے ہیں تو جب تک یہ لانگ تیار ہوتا ہے آپ یہ لے لیں تھوڑا سا اگر مجھے چاہی ہوگا تو میں یہاں رکھ لیتی ہوں آپ یہ بنا کے مجھے دے دیں تب تک میں دوسری چیزیں کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا سائٹ سے آئیے یہ دیکھیں یہ وہ جو سیپ کا آپ کو بتایا تھا سائیہ یہ اور یہ ہمارے پاس ململ کا کپڑا اس کو ململ کے کپڑے پر آپ بان لیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی سات دن آٹ دن جب بھی ہوا کوئی بھی نیا اس کا بھی میں آپ کو میں نے صرف آپ کو ابھی بتایا ہے یہ ابھی پکچر باقی ہے اس کو لٹکا دینا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں ہر طرف سے ہوا آتی ہو اس کو لٹکا دیں گے پھر اس کا کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو آگے کی ویڈیوز دیکھنے پڑے گی اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا پڑے گا جو ہم نے لونگ کا کیا تھا ہم نے پورٹلی بنا کے جو ڈالی تھی اب میں اس کو سمل کر سکتی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میں خود چترال کی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے جب ہمارے اپل پھلاورنگ پہ آ جاتا ہے جب پھولوں پہ آ جاتا ہے اس میں سمجھ لیں کہ ہم نے لونگ مکس کر لیا یہ دیکھیں اس کی اندر سے ایسی شکل نکلاتی ہے یہ کتنا بڑا سا اپل تھا یہ بن گیا اب ان لونگ کو ہم کیا کریں گے جو آپ کو میں نے بتایا تھا ان لوگوں کو نکال لیں گے اس میں سے کیا ہوا ہے یہ لونگیں کس میں انفیوز ہو گئی ہیں یہ اپل جوز میں انفیوز ہو گئی ہیں میں نے آپ کو کہا تھا کوئی بھی میں پروگرام کروں گی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کرتے ہیں مجھے اس میں صرف ایک احتیاط کرنا ہی کہ اس میں سیپ کے بیچ نہ آ جائیں اس طرح کر کے ہی دیکھیں لگ رہا ہے نا کہ لونگیں یہ وہی لونگیں یہ وہی سیپ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اب اس کو نکالنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو ڈرائی کرنا ہے ویسے تو یہ ڈرائی ہو چکے لیکن تھوڑا سا اور ڈرائی کرنا ہے اس کو پیسنا ہے شہد میں ملا کر طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پیسنا ہے شہد میں ملا کر جب موسم بدل رہا ہوتا ہے اس کے لئے بہت بہترین ہوتی ہے بچوں کو دیں تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح کا آپ کا ہو جاتا ہے اگر آپ ہوا میں لٹکاتے ہیں تو اب اس کو نکالنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سکانا ہے شہد میں ملانا ہے ماجون تیار ہو جائے گا بچوں کو تقریبا مطلب شہدت کی اونگلی سے چٹانا ہے بڑے بھی کھا سکتے ہیں یہ ہے سیپ میں انفیوسٹ کیا ہے محنت کرنی پڑتی ہے محنت میں عظمت ہوتی ہے اس ایک بات کے ساتھ کے محنت میں عظمت ہے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کیونکہ میرے سبسکرائبر ہو گئے ہیں 5 لائکس پلس آپ لوگوں کی محبت کا آپ کے پیار کا بہت زیادہ شکریہ اسی طرح پسند کرتے رہی ہے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے آگے بہت اچھی اچھی ریمیڈیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تاکہ آپ کی زندگی ہو اور آسان اور مجھے ملے بہت ساری دعائیں اس نوٹ کے ساتھ اللہ حافظ